آج چار سال ہو گئے میں کبھی گھر نہیں گیا میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے نہیں ملا میں نے سب دوست پر چھوڑ دیئے تھے محبت میں بے وفائی کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بس میں نے خود کو تنہائیوں میں قید کر لیا تھا آج سے دو سال پہلے آئے تھے گھر والے مجھے ڈھونٹے ہوئے میری ماں بھی آئی تھی اور باہر رو رو کر کہہ رہی تھی کہ پلیز باہر آ جاؤنا تمہارے بھائی کی شادی ہے تم نہیں ہو تو گھر میں خوشیاں نہیں ہیں بھائی بھی تو آیا تھا مجھے لینے میرے پاؤں پکڑے کہ یار اب گھر چلو شاید کہ اس وقت میرا دل پتھر ہو گیا تھا میرے احساسات اندر سے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے لیکن یار ایک بات کہوں آج یہ درد برداشت نہیں ہوڑا مجھ سے آج مجھے سب یاد آ رہے ہیں میرا بھائی میرا ہیرو تھا چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو میرا بھائی اسے جان سے مارنے تک آ جاتا تھا آج میری بہن جب بھی مجھے اداس دیکھتی ہے تو وہ میری پسند کے کھانے مجھے بناہ کر دیتی تھی میرے اببو جب بھی ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے تو میرے لیے زیادہ لے کر آتے تھے کیونکہ انہیں مجھ سے لگاؤ بہت تھا اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے اور سب کو زناتے تھے کہ میرا بیٹا میرے جیسا ہے یار میری ایک بھابی بھی تو ہے نا جن سے آج تک میں ملا ہی نہیں ہوں پتہ نہیں اسے میرے بارے میں کسی نے بتایا بھی ہوگا یا پھر نہیں پچھلے دو سالوں سے میری کسی سے بات نہیں ہوئی پتہ نہیں مجھے کوئی یاد بھی کرتا ہوگا یا پھر نہیں آج بہت یاد آ رہے ہیں سب اپنے میرے اپنوں سے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حالات کبھی بھی میرے بس میں نہیں رہے شاید یہ زندگی میری اب بیکار گئی بتا نہیں آپ تک میرے نہ ہونے کی خبر پہنچے گی بھی یا پھر نہیں یہ آج میری سب سے ایک درخواست ہے رائے مہربانی میں نے جو بھی کیا مجھے ماف کر دیجئے گا اور پلیز مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مجھے